اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جس شربت کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ صحت اور طاقت کے لحاظ سے بہت ہی بہترین ہے گرمیوں کے لحاظ سے بہت بیسٹ ہے کیونکہ یہ گرمی میں آپ کو تھندک کا احساس دلاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو رمضان میں سہری یا افطاری میں استعمال کریں گے تو آپ کو سارا دن تھکن اور کمزوری محسوس نہیں ہوگی آپ بہت ہی اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے اور اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا اس میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے بچا لیا ہے آدھی پیالی کے برابر باقی دودھ میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں چار سے پانچ کھانے کے چمچ ہم بھر کے چینی کے ڈالیں گے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی کا استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا الائچی پاودر ڈالیں گے خوشبو کے لیے فلیور کے لیے اور اگر الائچی پاودر نہیں ہے تو آپ تین چار الائچی ڈال دیں یہاں پہ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ چینی اس میں اچھی طرح سے حل ہو جائے اور دودھ میں اچ اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجے گا چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجے گا بیل آئیکن دبائیں گے تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں گی اور یہاں پہ میں نے جو دودھ بچایا تھا اس پہ میں نے ایک سے دیر ٹیبل سپون ایک سے دیر کھانے کا چمچ کسٹرڈ پاودر ڈال دیا ہے میں نے یہاں پہ بنیلا کسٹرڈ لیا ہے آپ کو جو بھی فلیور پسند ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ب ادام لیے تھے چودہ پندرہ ان کو بھگو کر ان کا چلکہ اتار لیا ہے اور اتنے ہی میں نے پستے لیے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ خش 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 خاش دو ٹیبل سپون لی تھی اس کو بھی بھگو کے رکھ دیا ہے تو آپ آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے ان سب چیزوں کو بھگو سکتے ہیں یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ رات میں بھگو کے رکھ دیں اور شام میں بنانا ہے تو صبح میں بھگو کے رکھ دیں اور اگر زیادہ دیر کے لیے بھگونا ہے تو پھر ان کو بھگو کے آپ فریج میں رکھ دیجے گا اور بلینڈر میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے شروع میں زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے ایک ایک ٹیبل سپون پانی ڈالتے جائیں گے اور بلینڈ کرتے جائیں گے تقریباً اس میں ایک چوتھائی کا پانی گیا ہوگا اور اس طرح کا زبردستہ یہ پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہاں پہ دودھ بھی جو ہے وہ اچھا سا اُبل چکا ہے اور اس میں چینی اچھی طرح سے حل ہو چکی ہے الائچی پاودر کا بہ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم یہاں پہ جو ہم نے کسٹرڈ پاودر ڈال کے رکھا تھا مکس کر کے رکھا تھا وہ ڈالتے جائیں گے اور چمچ چلاتے جائیں گے ایک سے ڈیرڈ ٹیبل سپون ایک سے ڈیرڈ کھانے کا چمچ کسٹرڈ پاودر کافی ہے اگر آپ تھوڑا سا اور گاڑا کرنا چاہتے ہیں تو دو کھانے کے چمچ بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے چمچ سلاتے جائیں گے اور اس کو درمیانی آج پہ پکائیں گے ایک دو منٹ کے لیے جب تک یہ اچھا سا گاڑا ہو جائے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے یہ جو پیسٹ بنا کے رکھا ہے بادام پستے اور خشخش کا یہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ پیسٹ آپ کے شربت کو بہت زیادہ ہیلڈی بہت زیادہ طاقت سے بھرپور بنا دے گا آپ کو سارا دن کمزوری فیل نہیں ہوگی یہ ایک چمچ آپ ایک گلاس میں ڈال کے اس کا استعمال کریں چاہے سہری میں یا افتاری میں آپ سارا دن بہت فریش فیل کریں گے آپ کو کمزوری فیل نہیں ہوگی تھکن فیل نہیں ہوگی اور یہ میں اس میں سے آدھا ڈال رہی ہوں باقی آدھا میں نے رکھ لیا ہے اس کو آپ فریج میں رکھ کے دو تین دن استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے جگ میں جس میں بلینڈ کیا تھا بلینڈر والے جگ میں اس میں تھوڑا پانی ڈال کے بھی اس میں ڈال دیا ہے تاکہ اس میں جو لگا ہوا ہے بادام پستے کا مکسچر وہ بھی ضائع نہیں جائے اور آپ اس مک کیوبز بنا کے فریزر میں رکھ کے اور کافی دن تک استعمال کر سکتے ہیں جب چاہے نکالیں ایک کیوب اور آپ ایک گلاس میں ڈال کے اس کا استعمال کر لیں آپ اس طرح سے کسٹرڈ ڈال کے بھی یہ شرک بنا سکتے ہیں اور اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سادہ دودھ جو ہے ابلہ ہوا پہلے سے تھنڈا دودھ اس میں بھی آپ یہ ایک چمچ ڈال کے اور اس کا شربت بنا کے پی سکتے ہیں اس میں چینی شامل کرنا چاہتے ہیں تو کریں اور اگر آپ میٹھا ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں میٹھا نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ بغیر میٹھے کے بنا لیں اور یا پھر اس طرح سے جیسے میں نے یہ کسٹرڈ والا شربت بنایا ہے اس طرح سے بنا کے اس کو ٹرائے کریں تو یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ ایک چمچ کا پیسٹ آپ کو بہت زیادہ طاقت اور بلکل تھکن نہیں محسوس ہونے دے گا اور بہت ہی ذائقہ دار اور بہت ہی مزے دار یہ شربت بن کے تیار ہوگا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا خوب ساری برف ڈال کے سرف کریں اچھی لگے ویڈیو لائک کیجئے گا دعا میں عدد رکھے گا اللہ حافظ